اوکے گئیز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے ایجر پر خود کلک کر کے یا پھر آٹو کلک کر کے پیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کروم بروزر پر آنا ہے اور آپ نے ایڈ پروفائل پر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک پروفائل بنا دے نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے بنا دیئے اس کے بعد آپ نے ویب سٹور یا ویب ایکسٹینشن سرچ کرنا ہوگا جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے کروم ویب سٹور کا لنک آئے گا آپ نے اس کے لیے پر کلک کرنے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ کچھ ایکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں جی نمبر ون پہ آپ نے اٹو ریفریش پلس ایکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے انسٹال کرنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں جی میں سرچ میں آکے یہ نام سرچ کروں گا تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ first number پہ آ جائے گی ہم نے add to chrome کے اوپر کلک کر دینے اور add extension کے اوپر کلک کر دینے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ جو extension ہے یہاں پہ install ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں install ہو چکی ہے اور اس کی جو setting ہے وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے جو seconds ہوتے ہیں یہ 5 seconds آپ کر سکتے ہیں یا 10 کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں میں 0.5 کر دیتا ہوں یا پھر یہاں پہ 5 بھی کر دیں تو ٹھیک ہے 5 یہ ٹھیک رہے گا ویسے 0.25 اور 0.5 یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے auto start کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے ایک لنک دینے اس کو آپ نے on کر دینے اور یہ لنک کونس دینے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد یہ predefined ہے آپ نے اس کو بھی on کر دینے یہ url کو بھی آپ نے on کر دینے اور باقی یہاں پہ کچھ setting نہیں یہ آپ نے کر لینے اور اس کو آپ نے save کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے دوسری ایک extension ہے جو کہ clear cache آپ نے اس کو اب install کرنے گی یہاں پہ آپ آئیں گے web store پہ اور یہ search bar ہے میں اس کو search کرتا ہوں تو یہ clear cache امر سامنے آ جائے گا ہم نے add کر دینے اور add extension کو پھر click کر دینے یہ ایسے click کریں گے یہ بھی یہاں پہ دیکھیں جی add ہو چکی ہے اوکے اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کو کر دینے select اور یہ جتنے بھی option ہیں آپ نے ان کو یہاں پہ اس طرح سے select کرنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں بلوگ کے سامنے selection کر رہا ہوں تو آپ نے بھی یہاں پہ کر دینے یہ password کو چھوڑ دینے یہ آ چکا اس کے بعد یہ everything کر دیں ٹھیک ہے اور یہ جو setting آپ کی یہاں پہ save ہو جائے گی اس کے بعد اب آپ نے یہ fingerprint spoofing کا ایک جو ہے extension آپ نے یہ install کرنے ہے اب آپ یہاں پہ again آئیں گے search bar میں آپ search کر دیں گے اور آپ نے add to chrome کر دینے جیسے کہ آپ دیکھیں میں add to chrome کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ add ہو چکا ہے اگر میں اس کو on کروں اور یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو setting ہے یہ سب آپ نے select کر لینے اوکے یہ ہو چکا اب آپ نے ایک اور extension ہے جس کا نام ہے random user agent ٹھیک ہے آپ نے یہ یہاں پہ install کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں میں search کر رہا ہوں enter کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ first number پہ آ جاتی ہے ہم نے add to chrome کر دینے add extension کو اوپر click کر دینے اور یہ extension آ چکی ہے اب اگر میں اس کی setting میں آؤ یاسے کہ یہاں پہ دیکھیں open setting اب اس کو اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو agent کی setting مکمل یہاں پہ آ چکی ہے یہاں پہ یہ جو button ہے یا پھر یہ جو devices ہیں ان سب کو آپ نے on کر دینے جیسے کہ یہ دیکھیں میں ان کو on کر رہا ہوں اوکے یہاں پہ on ہو چکی ہیں اوکے ہو گیا اب آپ نے save changes کو اوپر click کر دینے یہ بھی یہاں پہ save ہو جائے گی اب آپ نے ایک اور extension ہے جس کا نام ہے web rtc leak اس کو آپ نے add کرنے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نام اس لئے لکھے ہوئے تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں اور میں بھی یہاں پہ copy paste کر رہا ہوں یہ آ چکا ہم کیا کریں گے add to chrome کر دیں گے یہ دیکھیں add extension یہ بھی یہاں پہ extension جو ہے add ہو گی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد extension میں آتے ہیں ہم again اور اب ہم نے یہاں پہ ایک اور extension انسٹال کرنی ہے جیسے کہ web store پہ آتے ہیں یہ rtc تھا اب ہم یہاں پہ control control لکھیں گے اس وقت میں تو ایک اور ہمارے سامنے extension ہے جو کہ یہ والی ہے ہم نے اس کو بھی add کر لینے add extension جو سے یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ add ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ نے ایک اور یہ جو ہے auto clicker auto fill یہ last extension ہے آپ نے اس کو اب انسٹال کرنے ٹھیک ہے ایسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ web extension پیج ہے ہمارے سامنے web store پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں search کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ auto clicker auto fill آ جائے گا اپنے کر دین extension اور یہ بھی یہاں پہ دیکھیں auto clicker یہ ہمارے سامنے یہاں پہ add ہو چکے یہ آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو extension ہے اب اپنے سب کو کچھ اس طرح سے pin کر لینے جیسے کہ دیکھیں میں ان کو pin کر لیتا ہوں تاکہ یہ یہاں پہ آجائے اب آپ نے chrome کی starting میں نے یہ دیکھیں جی starting اب اس کو پہ click کریں ٹھیک ہے اس کے بعد privacy and security اب اس میں آجائے اوکی اور یہاں پہ دیکھیں یہ cookies cookies بولتے ہیں اس کے بعد again privacy and security میں آنے آنے کے بعد آپ نے site starting کے اوپر click کرنے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے pop up and red اپنے اس کے اوپر click کر دینا اور یہ جو first option آپ نے اس کے اوپر click کر دینا اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو option ہے آپ نے add کے اوپر click کر کے یہاں پہ link دینا اب یہاں پہ اپنے console link دینا یہاں اس سے آپ نے ایک account بنا لینا email password دے کے آپ نے ایک account بنا لینا اور یہ آپ کا ایک main account ہوگا جیسے کہ میں ایک main account بنانا ہو یہ اپ main account آپ نے اس کو close کر دینا اس link کو اپنے copy کر لینا کو کرنے کے بعد اب اپنے link کے through اپنے account بنانے جیسے کہ یہاں دیکھیں کہ میں link through آیا تو یہ ایک refer بن جائے گا ایمیل وغیرہ دینے کے بعد اپنے account بنانے جیسے کہ میں اپنے account کو یہاں پہ login کر لیتا اور آپ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تقریبا یہاں پر نہیں چلیں میں ایک account یہاں پہ login کر کے آپ دکھا دیتا ہوں یہ تو main account ہے ہمارا ٹھیک ہے میں یہ account چلیں ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ہم نے refer کلک کر دینے اور go ایڈ کر دینے تو یہاں پہ جو لنک ہے یہ دیکھیں بھی پینننگ جا رہا ہے تو اپنے تھوڑا time wait کرنے wait کریں اس کے بعد یہ approve ہو جائے گا جیسے اب دیکھیں نہیں ہوا بس تھوڑا time لیتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے approve جب یہ approve ہو جائے اس کے بعد آپ نے کوپی کو پر کلک کرنے جیسے کلک کریں گے لنک ہو جائے گا کوپی جب لنک ہو جائے اس کے بعد اب اپنے یہاں پہ آکی اس کو بھی کر دینے کرنے کہ اس لنک کو اپنے یہاں پر دے دینے باقی یہ سیٹنگ ہے اس میں یہ اپنے آنی رکھنا ہے اگر آپ اس کو بند کرنا چاہے بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو چکا یہ سارا کچھ یہاں پہ ہمارا set ہے ٹائم ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا اور allow کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آٹو ریفریش کر رہے گا اس طرح سے آپ نیو ٹیب کھول لینے اور پھر وہ یہ میتھڑ ہے آپ انٹر کر کے اس کو یہاں پہ دیکھیں جس start کر دی رہے ہے وہ یہ پہ سیٹ ہو رہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کام کر جیسے کہ یہ آٹو ریفریش ہوتا رہے گا جیسے پانچ سیکنڈ گزریں گے یہ دیکھیں ریفریش ہو رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں دونوں لنکس ریفریش ہو رہے ہیں بار بار یہ آپ خود چکھ کر دیکھیں دونوں ریفریش بار یہ جو ہے مطلب ایڈ بار بار ریفریش ہو رہے ہیں خود آپ نے کرنے بس پی سی کو یہ جتنے بھی ٹیبز ہیں یہاں پہ دس بیس تیس جتنے بھی آپ نے کھول کے یہ آٹو ریفریش کو سٹارٹ کر دینا یہ اگین انٹر یہ آٹو ریفریش آن ٹھیک ہے اسی طرح سے اگین انٹر کر اور یہ آٹو ریفریش ہوتے رہیں اور یہاں پہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ دوسرا اکاؤنٹ جو آپ نے بنائی ہے ریفر کے دور اس میں ارننگ ہوتے کی ہے اس پہ جتنے ارننگ سارا کچھ یہاں پہ آتا رہے گا کچھ ٹیم بعد اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اس کی جو ارننگ اپ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہوتے رہے گی یہ ویڈڈر نہیں ہونی کیونکہ اگر 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 اچھی مل جائے گئنے تو یہ ویڈر نہیں ہوگی اب آپ کی مین ارننگ کہا سے ہوگی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک ایک اکاؤنٹ بنائے اور آپ ریفر لنک سے ایک اکاؤنٹ بات میں بنائے جو اپنے ریفر لنک سے جس اکاؤنٹ کے ریفر لنک کو یوز کیا اس میں آپ کی ریفر ایکاؤنٹ بند ہوتے رہن کہ کوئی اشیو نہیں ہے اور یہاں پہ آپ کا بیلنس ایڈ ہوتا جائے گا اگر یہاں پہ آپ کے پاس ای میل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے کر سکتے میل ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سرچ کر لوں یہ دیکھ یہ ہے اور یہ آپ کو ایمیل مل جاتے ہیں آپ ان کی مدد سے بہت سارے ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی تو کچھ اس طرح